ہلکہ پنچائت کے آمدھنی کے ذرائع اور ٹیکس لگانے کا طریقہ ایک کار پنچائتیں اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کئی طرح کی کام کرتی ہیں جیسے ذریع ترقیاتی کام پرائمری اسکولوں کی تعمیر یوٹھ ویل فیر کا کام ریاستی ٹیو ویلز کی مرمت اور دیکھ بھال طبی اور صحت سے متعلق کام خواتین اور بچوں کی ترقی کے کام لاوی سٹوک کی ترقیاتی کام وغیرہ ان سبھی کاموں کے لیے پنچائتوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے پنچائتیں ٹیکس لگاتی ہے ہلقا پنچائت گاؤں کی ترقی کے لیے چند آمدنی کے ذرائع سے ہی فنڈز کی ضروریات کو پورا کرتی ہے ان ذرائع میں بنیادی طور پر بازار اور عمارتیں وغیرہ شامل ہیں پنچائتوں کی آمدنی سے متعلق اہم دفعات کو درجہ زیل شکلوں میں دیکھا جا سکتا ہے آئین کے آرٹیکل 270 کے مطابق مرکزی مالیاتی کمیشن کی سفارش کی بنیاد پر بلیاتی ایداروں کو گرانٹ فراہم کرنے کی بات کی گئی ہے مرکزی سرپرستی کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ یا پروگرام کو کسی دوسری شخص یا گروپ کو رقم دے کر لاغو کیا جاتا ہے ان اس کی موقع نفاظ کے لیے فنڈز اور اضافی مرکزی امداد فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے آرٹیکل 243 اے کے مطابق ریاستی مالیاتی کمیشنوں کی سفارشات کی بنیاد پر ریاستی حکومتوں کی طرف سے تفویز کردہ فنڈز اس کے علاوہ ریاستی حکومت سے حاصل کردہ قرد گرانٹس کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں ریاستی حکومتوں کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ پنچائتوں کو ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیوں اکٹھا کرنے کے قابل بنانے کے لیے قانون بنائیں ان دفعات کے باوجود ہندوستان میں حلقہ پنچائتوں کی مالی حالات کمزور ہیں اپنی زیادہ تر مالی ضروریات کیلئے وہ ریاستی حکومت کی گرانٹس پر منحصر ہیں حلقہ پنچائتوں کی آمدنی کے ذرائع درجہ زیل ہیں ٹیکس کا ذریعہ انعقات پیشہ تجارت پیشہ اور ملاسمت فیس اور کرایا گاڑیوں کے ریجسٹریشن زیارت کے مقامات میلہ ہارٹ پانی کے فراہمی سڑکوں اور دگر جگہوں پر روشنی بیت الخلا اور پیشاف کھانے وغیرہ مالیاتی گرانٹس ریاستی مالیاتی کمیشن کی سفارش کے بنیاد پر ریاستی حکومت کی طرف سے پنچائتوں کو کنسولیٹڈ فنڈ سے گرانٹ بھی دی جاتی ہے دنیا کے دگر ممالک کے معاملے میں بھی ہندوستان میں بلدیاتی اداروں کی آمدنی توقع سے کم ہے چودہویں مالیاتی کمیشن نے پنچائتوں کے مالی وسائل کو بڑھانے کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں اس وقت پنچائتوں کے لیے مالی وسائل بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں اپنے کاموں کے لیے مناسب فنڈ مل سکے حکومت ہر حلقہ پنچائت کو ایک گاؤں ہاؤس ٹیکس کے مساوی گرانٹ دیتی ہے جو اس کی ذریعے جمع کیے گئے ہاؤس ٹیکس کی رقم کے بارے برابر ہے گاؤں کی پنچائتوں کو زمین کا ٹیکس حاصل کرنے قرض لینے اور ٹیکس اور فیس لگانے کا اختیار ہے پنچائتوں کے آمدنی کے بڑے ذرائع کو درجہ زیر شکلوں میں دیکھا جا سکتا ہے سوبائی حکومت سے موصول ہونے والی گرانٹ پنچائت ٹیکس زمین کے آمدنی کی رقم کے مطابق مختلف تفریحی سرگرمیوں سے متعلق تفریحی ٹیکس گاؤں کے بازاروں اور میلوں پر ٹیکس لگایا جائے گا جانوروں اور گاڑیوں پر آئے ٹیکس متعلق علاقے کی طالبوں میں مچھلی کی کاشت سے حاصل ہونے والی آمدنی کوڑا کرکٹ اور مردہ جانوروں کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی دگر جائے دادوں کی خرید و فروخت پر ٹیکس جانوروں کی ریسٹیشن فیس دودھ کی پیداوار پر آئے ٹیکس نالوں سڑکوں کی صفائی اور روشنی کیلئے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے پنچائتی راج ایکٹ میں تہتر وی آئینی ترمیم میں دیاستی حکومت نے ایک اہم پہل کی ہے جس کے تیعت تین سطحی پنچائتوں یعنی حلقہ پنچائت، کھیتر پنچائت اور زیلہ پنچائتوں کے لئے آمدنی کے ذرائع کا بندوبست کیا گیا ہے اس کے لئے پنچائتیں مختلف قسم کی ٹیکس جمع کر سکیں گے تینوں پنچائتیں پنچائت علاقے کی تحت شادی کے مقامات پولین اور تفریحی مقامات پر فیس لگا سکتی ہے اسی طرح ترقیات حکام کی طرز پر پنچائتیں بھی اپنے علاقے میں ہونے والے تعمیراتی کام پر ایک مقردہ فیس وصول کر سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی